اسلام علیکم ناظرین میرا نام شجر عباس خان ہے میں پاکستانی امریکن ہوں یہاں کالیفورنیا میں رہتا ہوں ہمارے درمیان آج ایک بہت ہی ایک اہم شخصیت ہے ہمارے لوکل لیڈر ہیں کالیفورنیا میں ایک بہت مشہور شخصیت ہے پاکستانی بیکراؤنڈ کے انہوں نے ایک پارٹی سٹارٹ کی ہے جس کے لیے آج کل بہت یہاں پہ چرچا چرچا ہوا ہے کہ جنت پاکستان پارٹی جس کے کافی سارے ویڈیوز میں نے پچھلے عرصے میں دیکھے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور کافی سوالات تھے میرے دل میں کہ میں پوچھ سکوں ڈاکٹر صاحب سے میں نے ان کو کال کیا انہوں نے مجھے کہا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں خان صاحب میں تیار ہوں آپ کے لیے بس ایک شرط ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور میں ریکارڈ کر سکوں کہ یہ سارے سوالات کیونکہ یہ کہہ رہے تھے ان کے پاس بہت سارے لوگوں کے یہی سوالات آ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی پارٹی کب سے شروع ہوئی کیا کام ہے کیسے یہ انقلاب آ رہا ہے جو عام آدمی ہے اس کے لیے کیا کیا آج کل ٹیسک ہے وہ کیا کر سکتا ہے کافی سارے سوالات تھے تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے آج ٹائم بلو شہر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں آپ خود کیلیفورنیا میں ایک نامی گرامی شخصیت ہیں اپنے اعتبار سے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے اور آپ نے یہ ذہمت فرمائی کہ مجھے فون کیا آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آگے سے برجستہ یہی کہا کہ یہ سوالات جو آپ مجھ سے کرتے ہیں اگر یہ سوال ریکارڈ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو آپ نے شکر ہے کہ میری یہ اس بات کو مان لیا کیونکہ میں ٹیلی فون پہ سکائپ پہ نوجوانوں کے یہی سوالات جو آتے ہیں پاکستان بھر سے میں ان سے بات کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو سوال کر رہے تھے جو بلکہ جس کا ذکر آپ نے کیا میں نے کہا جی یہ سوال آپ کیمرہ کے سامنے کیجئے تو جی پوچھئے آپ سوال اور کھل کے پوچھئے اور کیا کہتے ہیں وہ جو شالما ریڈیو تھا ہمارا اس کا ایک سلوگن تھا بات کریں اور کھل کے کریں تو جو بات آپ کے دل میں ہے آپ کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالی آگ جل رہی ہے یہاں بیٹھے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں شیر غالب کا ہم اور تم فلک پیر جس کو کہتے ہیں فقیر غالب مسکین کا ہے کوہن تکیہ تو آپ میرے اس تکیہ پہ تشریف لائے ہو بہت بہت شکریہ تو ڈاکٹ ساب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ سیاسی شعور کب سے آیا دوسرا جب میں آپ کی زندگی یہاں پہ دیکھتا ہوں کیلیفورنیا کے اندر آپ ایک بہت ہی ناموار شخصیت ہیں آپ چیف آف سائکھائٹری ہیں نیورالوجسٹ ہیں ایک بہت اچھی زندگی ہے آپ کی یہاں پہ یہاں پہ کیلیفورنیا کے گورنر سے لے کے آپ کو عام آدمی جانتا ہے یہاں پہ آپ کی زندگی یہاں پہ بلکل جس طرح کہتے ہیں کہ کسی نے جنت پانی تھی آپ نے تو جنت اپنی پائی بھی ہے آپ یہ سب چھوڑ کے آپ کو یہ کب سے شوق پیدا ہوا کہ پاکستانی پولٹیکس جس کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دلدل ہے جس کے اندر جو بھی جاتا ہے فس جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے جی دلدل ہی نہیں ہے مجھ سے جس آدمی نے بات کی وہ کہنے لگے کہ جی میں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون آدمی ہے جو جہنم کی ائر کنڈیشننگ کا ٹھیکہ لے رہا ہے یعنی پاکستان کے جو حالات ہیں جی اس کے بارے میں یہی صورتحال ہے تو آپ کی یہ سوال کہ یہ کب سے خیال آیا اور کیسے وہ میر کا اکشیر ہے جی یہ نظر تھی پہلے بھی مسترب یہ کسک تو دل میں کبھو کی ہے یعنی طالب علمی کے زمانے میں جب میں نے قرآن جی کو سمجھا اور سمجھنا شروع کیا میرے مجھے بڑے اچھے اساتحہ مل گئے خاص طور پر میرے نانا جو تھے اچھا ماشاءاللہ جی حافظ سید محمد عساق نام ہے میرے نانا جی کا انتقال فرما گئے وہ علامہ اقبال کے جو استاد تھے شمس العلماء مولوی میر حسن ان کے شاگرد بھی تھے مولی صاحب کا ہماری فیملی کے ساتھ کچھ رشتہ داری بھی تھی لیکن جو خاص چیز تھی وہ ڈاکٹر اقبال کا میرے نانا جی جو تھے اتنی قریب سے ان کو جانتے تھے ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں جو ان کے پہلے بیٹے تھے آفتاب اقبال اس کا اتعلیق یعنی ٹوٹل منٹر جو رسپانسبل ہوگا اس کی ایڈوکیشن کا میرے نانا کو مقرر کیا آفتاب جو تھے وہ ہمارے ہی گھر میں رہتے تھے جی تو وہ اتنے یہ تو میں اپنے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے نانا جی نے جب مجھے اسلام اور قرآن کے بارے میں کچھ باتیں سمجھائیں مجھے سمجھ میں آئی بات کہ اسلام بنیادی طور پر ایک مذہب نہیں ہے یہ ایک نظام حکومت ہے ایک سسٹم آف گورنمنٹ ہے اور تمام انبیاء جو تھے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں خواہ وہ جن کے نام قرآن میں ہیں یا وہ جو جن کے نام قرآن میں نہیں بھی ہیں یہ تمام تحریکیں جو اٹھی ہیں انبیاء علیہ السلام کی وہ یہی تھیں بنیادی طور پر کہ ایک خطہ زمین پر رب کا نظام قائم کرو جہاں رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ محتاج نہ ہو تو وہ جو ایکویلٹی پر مبنی نظام تھا اس سے امن قائم ہو جائے گا جو لوگ اس نظام اور اس امن کے تصور پر یقین رکھتے ہیں وہ ایمان لے آتے تھے کہ ہاں ہم مانتے ہیں اس بات کو اسی طریقے سے امن آئے گا اور طریقے کار اس کے لیے انبیاء کرام کا یہ تھا کہ وہ ایک جماعت تشکیل دیتے تھے کسی انداز سے اور پھر اس کے بعد وہ ایک اس پیغام کو پھیلاتے تھے پھر انبیاء جو تھے وہ سکسیسول ہوتے تھے اور قرآن میں ان سکسیسول انبیاء کی ایک فیرست ہے جنہوں نے رب کا نظام قائم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ یہ تمام لوگ جنہوں نے باطل کے نظام کو یعنی ہیرو ورشپ پر مبنی جو نظام ہوتے ہیں اسی کو باطل کہتے ہیں بطل عربی میں میں کئی بار یہاں اس پر بتا چکا ہوں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ بطل عربی میں ہیرو کو کہتے ہیں ہیرو کو عام طور پر لیڈرشپ ملتی ہے لوگ پھر اس کے پیچھے لگتے ہیں وہی بادشاہ بن جاتا ہے اور اس نظام کو باطل کہتے ہیں اس نظام کے اندر انسانوں کا استحصال ہوتا ہے ہیرو کے پاس ہر قسم کی طاقت ہوتی ہے وہ ہاں کہے یا نہ کہے ہر بات جو یعنی اس کی ہاں نہ سب سچی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جی وہ کہاں کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کی لاتھی اس کی بھینس بلکل تو ہیرو ورشپ پر مبنی جو نظام ہے وہی فیرونی نظام ہوتا ہے فیرونی نظام ان تمام نظاموں کو جو قرآن نے فیرون کا نام بھی لیا ہے تو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس شیطانی نظام کو جس میں انسانوں کا استحصال ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی جماعت بنائی تشکیل دی اور پھر کامیابی عطا ہوئی وہ نظام میرے نانا جی کی وجہ سے مجھے اس کا تصور قرآن سے ملا تو میں چھوٹا تھا جس وقت میری بڑی آرزو تھی تو میرے نانا کہتے تھے کہ انشاءاللہ یہی نظام اب پاکستان میں قائم ہوگا اور یہاں پر وہی نظام آئے گا برابری کا نظام رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی اور پاکستان جو ہے دنیا کو لیڈ کرے گا اس نظام کے لیے یہ ہے مقصد پاکستان کی تشکیل کا تو یہ نانا جی نے جو باتیں کہیں جب جس پاکستان میں میں پلا بڑا اور جوان ہوا اس پاکستان میں میں نے لا الہ وہ جو پاکستان کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ کے معنی یہ ہیں کہ آثورٹی اللہ کی ہے حکمران اللہ ہوگا رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی میں نے دیکھا کہ اس پاکستان میں لا الہ کی بجائے مارشاللہ ہے ملکل اور مارشاللہ کا مطلب یہ ہے کہ جی جرنیلی نظام ہے ہمارے پر مسلط اب پچھلے پینسٹھ برس سے ان جرنیلوں نے چونکہ ان کے اندر نہ تو کوئی ویجن نہ کوئی ڈریم نہ کوئی چیز اپنے اپنے مفاد عاجلہ جسے امیڈیٹ گینز کہتے ہیں اس کی خاطر وہ کوئی زمینیں بناتا رہا اپنی کوئی جائدادیں بناتا رہا کوئی اور یہ سارے صدقے دل کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا ہی پیٹریئٹ سمجھتے تھے جتنے کوئی اور لیڈر جیسے عمران خان صاحب اپنے آپ کو ٹاپ کوالٹی پیٹریئٹ کہتے ہیں بہترین اور محب وطن ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں اسی طرح سے یا یا خان جو تھے محب وطن تھے بلکہ یا یا خان جو ہیں وہ اگر آپ پوچھیں انہوں نے تو مکان تک نہیں بنایا مجھے یا یا خان صاحب کے بارے بڑا اچھا اچھی طرح سے پتا ہے یہ بات کیونکہ جس وقت مشرقی پاکستان کا سکوت ہوا تو اس کے بعد مجھے یا یا خان صاحب کی جو فیملی تھی ان بچوں کے ساتھ تھوڑی ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا ان کی فیملی کے لوگوں کا تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پاکستان کے واحد پریزنٹ ہیں جس کے پاس جو کرائے کے گھر میں رہتے تھے ایڈ دی ٹائم اف از ریٹائرمنٹ ہی ڈنٹ ہیڈ 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 اچھا جی جی تو یہ درجہ مخلص لوگ تھے اسی طریقے سے جو جرنل نیازی صاحب تھے وہ بھی بڑے سنسیر تھے ایوب خان بھی بڑے سنسیر یہ سنسیریٹی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا پرویز مشرف صاحب سنسیر زرداری صاحب سنسیر سارے سنسیر ہیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اس سنسیریٹی کو کے لیے اپنا ایک تصور بنا رکھا ہے کہ جی پاکستان وہ ہے جو میرا تصور ہے میں اس پاکستان کا لیڈر ہوں اور عوام جو ہیں ان کو میں سیدھا کروں گا میں ٹھیک کر سکتا ہوں چنانچہ یاجہ خان صاحب کا تصور یہ تھا کہ پاور جو ہے شیخ مجیب کو نہیں دینی چاہیے پاور کا حق دار میں ہوں یعنی آخر دم تک ان کی کوشش اور آٹ اف سنسیریٹی تھی حالانکہ آپ سوچئے کہ اگر آپ یہ فیصلہ صحیح کرتے یا جرنل نیازی صاحب کی یہ ویجن ہوتی کہ پاور بلانگ چو دا پیپل جو آئے ہیں تو ہم مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان آج ایک ہوتا لیکن انہوں نے یہ جو تصور تھا آٹ اف پیٹریٹیزم آٹ اف سنسیریٹی تو آپ کا جو سوال ہے کہ میں اس چیز میں کودہ کیوں ہوں میں نے کیوں آیا ہوں میں نے ایک بار پہلے بھی کہا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے یعنی ابھی کسی کو نظر نہیں آرہا کہ اس پاکستان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے اکسس کا بھی میرے سینہ ادراک میں ہے یہاں پر آج تو یہ لوگ بجلی اور گیش کو ترس رہے ہیں یہ لوگ سورج اور چاند کی روشنی کو ترسیں گے یہاں پر اس قسم کا عذاب آنے والا ہے یہ اس لیے کہ جہاں ڈس آرگنائزیشن اپنی انتہا کو ہو اور ایک وہ چیز کہتے ہیں کسی شاعر کا شعر ہے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے احوالے گلستہ کیا ہوگا تو یہاں یہ ان کو یہ اللہ کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ لو آئی کیو کے انڈویجولز اور میں نیرالوجسٹ ہوں سیکائیٹرسٹ ہوں جیسے ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ ہے وہ ادھر ٹوٹیاں لگاتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے دل میں مرمر ہے کہ نہیں ہے دل کی دھڑکن کیسی ہے میری ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے میں ایک منٹ بات کروں کسی کے ساتھ تو تو یہ ٹیلیوین پہ جو ہمارے مختلف قائدین جرنیل صاحبان آتے ہیں ان میں اکثریت بڑے لو آئی کیو انڈویجولز ہیں فانکشنل آئی کیو ان کے اتنے لو ہیں آپ نے لاس انجلس میں کئی ریٹائرڈ جرنیل دیکھے ہوں گے اور میں نے یعنی میں ایک ایسے چند ایک لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نے ان کو کسی سکول میں پی ای ٹیچر لے لیا ہے فیزیکل ایکسرسائز کا ٹیچر جیسے کو پی ٹی ماسٹر کہتے ہیں بلکل تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر تو پھونپاں بہت ہے یہاں آ کر آپ اپنا فانکشنل آئی کیو دکھائیں کہ کتنے پانیوں میں ہیں کتنا علم آپ کے پاس جو ہے اس کے مول کیا ہے تو یہ وہ چیز تو ان ساری باتوں کو دیکھ کر مدت سے میرے دل میں آرزو تھی کہ پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ آئے جو واقعتاً چینج کر سکے بحثیت ایک سیول سرونٹ کے امریکہ میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میں امینسلی گریٹفل تو دس کانٹری یعنی بہترین لیڈرشپ کے کورسز میں نے اٹینڈ کیے ہیں بہترین درسگاہوں سے میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں ان کے ہاں جتنے بھی کورسز ہو سکتے تھے اور میں گزشتہ پندرہ یعنی یارہ برس سے میں ایک سٹیٹ آف کیلیفورنیا کے ساتھ ہوں ایس چیف سیکائٹرسٹ لیکن اس سے علاوہ جو چیز ہے اس سے پہلے میں ایک کینسل سٹی میں ایک چیلڈرن ہاسپیٹل تھا اس کا میں ڈریکٹر تھا تو یہ جو منجمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سے میں بہت بھی واقف ہوں تو یہ اس تمام چیزیں جانتے ہوئے چیز کا خیال اور پھر خاص طور پر جو میرے دل میں بات ہے وہ یہ کہ قرآن کریم ایک ایسی روشنی دیتا ہے آپ کو جو نظام قرآن عطا کرتا ہے یہ وہی نظام ہے جو اقبال جس کا ذکر کرتا ہے اور جنہ جس کا ذکر کرتا ہے جنہ کی آپ سپیچز پڑھیں یعنی میرے پاس چار والیومز میں قائد عظم محمد علی جنہ کی سپیچز کے اوپر ایک کتاب ہے چار والیومز میں ہے سپیچز اینڈ سٹیٹمنٹس اور محمد علی جنہ کوئی صفہ اس کتاب کا نہیں ہے جس پر قرآن اسلام یا مسلمان کا نام نہیں ہے یعنی اتنے وہ فوکس لوگ تھے کہ وہ کیا مقصد کیا تھا مقصد ان کا تھا کہ وہی صدر اول والا جو اسلام ہے وہ اسلام جس میں کوئی ملہ نہیں تھا کوئی ملنٹے نہیں تھے یہ فتوہ دینے والے لوگ نہیں تھے بلکہ جو ایک سسٹم آف گورنمنٹ تھا جس میں اللہ حکمران ہوتا ہے سوبرن ہوتا ہے وہ نظام حکومت جس میں رزق کی تقسیم برابر ہوتی ہے یعنی ہر سٹیزن جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے لینڈ کا جیسے میں نے اپنی ہر تقریر میں اسرائیل کی مثال دیتا ہوں کہ اسرائیل کا 97% لینڈ جو ہے شجر صاحب اسرائیل کا that belongs to the government of اسرائیل and every اسرائیلی ہر جو کو اسرائیل کی automatic citizenship ہے بالکل اور ان کے لیے یہ ایک چیز ہے یعنی اس میں کہ اس طریقے سے وہ سارے اپنی سٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ اسلام کی جو اصل باتیں تھیں وہ باقی لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنا لیں کیونکہ ایک تو روشنی ہے روشنی کو ہر شخص اپنا لیتا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ جیسے کہ اس کے ایجاد کرنے والا کون ہے جیسے پاکستان میں بچے ہیں تو وہ سارے لیپ ٹاپ کمپیوٹر اٹھائے پھرتے ہیں بلکل کیوں لیپ ٹاپ کے ساتھ ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے لیپ ٹاپ کی بہت سہولت ہے لیپ ٹاپ کی اپلیکیشنز ہیں دھیر ساری چیزیں ہیں بیٹھے بیٹھے آپ سارا ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اس لیپ ٹاپ کا موجد جو تھا سٹیف جابز کون تھا کیا تھا بلکل اسی طریقے سے جب امریکہ کے قائم کرنے والے لوگوں نے امریکہ بنایا تو وہ پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے مملکتیں دیکھیں کہ کون لوگ تھے جو لاؤ گیورز تھے ہسٹری میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی سرے فیرست ہے دنیا کے تمام گریٹسٹ جو لاؤ گیورز گزرے ہیں تو ٹامس جیفرسن اور باقی لوگ ان کی قرآن ان کے پڑھا ہوا انہوں نے جن اصولوں پر اپن اس مملکت کی بنیاد رکھی میں پاکستان کو ایکسٹینشن بنانا چاہتا ہوں یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی اور یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے بھی بلند تر ایک نظام جو قرآن کا سچا نظام ہے وہ دینا چاہتا ہوں ایک بار یہ نظام ہم نے قائم کر دیا وہاں پہ یہ نظام اتنا حسین نظام ہے شجر صاحب کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کسی ایک محفل میں پچھلے ریڈیو سٹیشن سے پچھلے تین چار سال سے میں جو سنایا جا رہا ہوں تقریروں کے ذریعے سے یوٹیوب کے لیکچرز کے ذریعے سے باقی چیزوں کے ذریعے سے تو کون کون سے پہلوں ہیں اس نظام کے جن کے بارے میں آدمی ذکر کرے اتنا حسین نظام ہے یہ تو یہ نظام ہے جس کے قیام کے لیے میں اٹھا ہوں اور یہ یہ ہے میری جستہ جو دارس صاحب بہت بہت امدہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اے جی اس کی بنیاد پاکستان کی بنیاد جیسی جنہ صاحب نے سوچا جیسے اللہ مائکوال صاحب نے سوچا کہ جو امیجنیشن جو وہ لوگ سوچ رہے تھے اور جہاں پہ پاکستان اب پہنچ چکا ہے یہ اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوا یہ تو ایک وقفے سے چیزیں ڈس انٹیگریٹ کرتی رہی ہیں جو آج ہم اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اس کا یہ جو سیلاب ہے اس کا رخ موڑنا کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ آج کل یہ ناممکن ہو گیا جی جی آپ ماشاءاللہ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کا رخ موڑ سکتے ہیں یہ نظام ایسا ہے کہ یہ اس کو اب بھی سیف کر سکتا ہے نہ سیف کر سکتا ہے ایک ایک مثال بنا سکتا ہے جی میں آپ کو آپ شجر صاحب میں آپ کو ڈاکٹری کی ایک مثال دیتا ہوں جی یہ جو ہمارا ہارٹ ہوتا نا دل جی آپ میں نے بہت سی چیزیں ہیومن فیزیالوجی سے سیکھی ہیں کیونکہ اللہ کا قانون جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے انسانی جسم کو پڑھ کے یا سائنسز کو پڑھ کے اور کوئی انداز نہیں کہ یہ سارا نظام جسم کا اس میں آپ دیکھتے ہو ایک دل ہے بلکل اب جو ہارٹ ہے اس کا ایک فنکشن ہے اور فنکشن ہے کہ وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے کنٹریکٹ کرتا ہے ایسے ایسے یعنی تو اس کا ایک فنکشن ہے بلکل یہ جو دس فنکشنیلٹی ہے میں اس کی مثال دینے کے لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے جب ہارٹ فیلئر ہوتا ہے جب موت آنے لگتی ہے جیسے انسان کی موت ہوتی ہے اسی طرح قوموں کی بھی موت ہوتی ہے بلکل اور ہارٹ کے اندر دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جیسے ایسے نوڈ کہتے ہیں ایسے نوڈ سائنو ایٹریل نوڈ یہ یوں سمجھ لیجئے دل کا امام ہوتا ہے یعنی دل سے جو پیغام اٹھنا ہے کنٹریکشن کا کہ ایک ویو اٹھنی ہے یا ایک الیکٹرکل امپلس اٹھنی ہے وہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے دل کا وہ وہاں سے فائر کرتا ہے اور اس کے جواب میں سارا کا سارا دل کنٹریکٹ کرنا ہے اس کا ریموٹ کنٹرول ہے جی اس کا سنٹرلائز کنٹرول ایسے نوڈ ایسے نوڈ جو ہے وہاں سے دل کا ریدم اٹھتا ہے تو یوں دیکھ لیجئے کہ ایک امام ہے اور یوں دل کا ریدم اٹھتا ہے اب مرنے سے پہلے یا وہ لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں جی الیکٹرک شاک بھی دیا اس کو مریض کو ملکل وہ ڈی فیبریلیٹر جیسے کہتے ہیں دی فیبریلیٹر لگائے یہ دی فیبریلیٹر ہوتا کیا ہے اب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پاکستان کے حالات بھی سمجھ میں آئیں گے اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی جلدی یہ نظام ٹھیک ہو ہو سکتا ہے فیبریلیشن جو ہے دل کی وہ یہ ہوتی ہے کہ دل دھڑکتا نہیں ہے ایسے ایسے بس ڈانسہ کرتا رہتا ہے جسے کہتے ہیں نا پت 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 کر رہا ہے اس کو فیبریلیشن کہتے ہیں وہ جو دل کا مقصد تھا کہ وہ کنٹریکٹ کرے دل کے مسئل اتنا بگڑ چکا ہے جو اس میں خرابی آگئی ہے ریدم میں ڈس آرگنائزیشن کی وجہ سے یا گڑ بڑ کی وجہ سے جو کہ ایک فیبریلیشن ہے لیکن اس میں وہ جو نوڈ سے میسیج آتا تھا وہ اس تک پہنچتا نہیں اور دل انڈیپینڈنٹلی اپنے ہی ڈانس میں مشغول ہے اس ڈانس کو فیبریلیشن کہتے ہیں یہ وہ ڈانس ہے جو نتیجہ پیدا نہیں کرتا قرآن میں ذکر ہے آمال کا قوموں کی اولائے کا حبتت آمال ہم ان کی آمال نتیجہ پیدا نہیں کرتے وہ ریچولز تو کرتے ہیں لیکن نتیجہ پیدا نہیں ہوتے یہ ہے دل کی دھڑکن وہ ایک ڈانس سا کرتے جاتے ہیں کھیل تماشا لیکن وہ جو کنٹریکٹیلٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی پھر اس ڈی فیبریلیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ بجلی کا وہ ڈاکٹر لگاتا ہے اس مرنے والے آدمی کو سارے پیچھے ہٹ جاؤ ڈی سی شاک ملنے لگا ہے تو ایک دم سے ڈی فیبریلیشن جو ہے دل کی وہ کیا کرتی ہے اس سارے ریدم کو سٹاپ کر دیتی ہے یہ ہوتا ہے ڈی فیبریلیٹر یعنی اس فیبریلیشن کو جو دل کی اندر ایسے پت 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 اور ایک دم سے نہ صرف یہ کہ وہ سٹاپ ہوتے ہی اس شاک کے ملنے کے فوراں بعد اگر بروقت دیا جائے جی تو وہ ایسے نوڈ پھر واپس آ جاتی ہے ٹیک چارج کر لیتی ہے اور دل پھر با مقصد انداز میں دھڑکنے لگتا ہے جو مقصد ہے دل کا کیا کنٹریکشن اور کنٹریکٹ کر کے وہ پمپ کرتا ہے تو وہی دل وہی مسلز جو پہلے پت 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 کر رہے تھے یہ میں لفظ پت پت اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ بات اسی دنداز سے سمجھائی تھی تو میری اس بات پہ پت 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 پہ بہت آسے تھے میں نے کہا جی دل ایسے پت پت کر رہا بس وہ پروڈکٹیوٹی اس کی نہیں ہوتی لیکن ایک بجلی کا جھٹکا لگنے سے وہ دل کی ساری دھڑکن سی ہو جاتی ہے پاکستانی قوم جو ہے مسلمان ہم ساری دنیا میں ایک مدت سے اسی فیبریلیشن کی سٹیٹ میں ہے ایگنل سٹیٹ وہ جس میں کہتے ہیں کہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ فیبریلیشن موجود ہے حرکت موجود ہے لیکن پمپ کچھ نہیں ہو رہا یعنی ساری دنیا کے تو یہ جو قرآن ہے قرآن کی تعلیم ہے جب وہ نظام ایک برک کی طرح وہ کہتے ہیں بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی یہ بجلی کا کڑکا بن کے اترتا ہے قوموں پر اور ان قوموں کو جب وہ ایک دم سے شعور ملتا ہے کہ اوف راستہ یہ تھا تو وہ قومیں زیرو سے اس مقام پر پہنچتے ہیں یعنی اگر آپ عربوں ہی کی تاریخ کو دیکھیں اس اسلام سے پہلے بھکاری سمجھے جاتے تھے ساری دنیا میں لوگ یعنی عرب کے لٹرل معنی تھے بھیک مانگنے والا یعنی اس لفظ کے معنی ان کی زبانوں میں تھے کہ بھکاری کو کہتے تھے ساری دنیا میں دھتکار آ جاتا آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہم پاکستانیوں کو سمجھیں جو آج ہماری صورتحال ہے جہاں پر آپ اترتے ہیں کسی ائرپورٹ پر جو ہی آپ سبز پاسپورٹ نکالتے ہو تو کیا کہتے ہیں ادھر اور جس انداز سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور ہے یا کیا مخلوق ہے یعنی کمپیر یورپین اقوام جو ہماری جسے کہتے ہیں جو ہماری صورتحال ہے وہ اتنی نگفتہ بے ہے جسے کہتے ہیں توہین آمیز یہی حالت اسلام سے پہلے عربوں کی تھی اور یہی صورتحال جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہو یہی سرداران قوم اپنی اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اسی نظام کو کہ یہ ہم ہیں آپ وہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مفت کا چھوٹی چھوٹی بات بھی کچھ نہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا والتاف حسین حالی نے بڑا خوبصورت نقشہ کہیں چاہے اس ساری چیز کا تو یہ جو جھگڑے ہیں یہ باہمی جھگڑے انسانوں کے یہ ایگو پر مبنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب امران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ اب یہ لوگ سارے سنسیر ہیں یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور سیدھے کے بارے میں تصور آپ کو پتہ یہ جو فوجی کا تصور ہے جو جملہ ہم سوچتے سنتے آئے وہ یہ کہ میں پاکستانی قوم کو یہ قوم ڈنڈا سمجھتی ہے یہ لفظ سارے بولتے ہیں یہ قوم ڈنڈا سمجھتی ہے ہم پاکستانی قوم کو ایسا سیدھا کریں گے ایکشلی ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت اور یہ اتنی جسے کہتے ہیں ان لوگوں کی سوچ اتنی پریمیٹیو قسم کی ہے کہ جی ماروگے سزا دوگے پنشمنٹ دوگے تو لوگ سیدھے ہو جائیں جیسے عیوب خان صاحب آئے مارشلہ لگایا سب کو کہا جی دفتر سارے ٹائم پہ پہنچو تھپڑ مارے افسروں کو سیکرٹریٹ میں کیوں نہیں پہنچ رہے یعنی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو بچارہ نہیں پہنچ پہ رہا اس کی مجبوریاں کیا ہیں رات کو وہ سویا بھی ہے کہ نہیں سویا نہیں وہ دفتر پہنچنا ہے ان سب کو سیدھا کرنا تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں یعنی ظلم اور جبر پر مبنی بدترین نظام جو ہے وہ شجر صاحب ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ سیدھا کر پائیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تو ایک کروڑوں کا کھیل ہے لاکھوں ڈالر سرف ہوتے ہیں الیکشن پروسس میں پارٹی کے تو آپ کیا یہ نہیں سوچیں گے کہ جو آدمی ایم اے بن رہا ہے وہ اس پیسے کو ریکاور نہیں کرے گا یعنی جو آدمی لاکھوں روپیہ خرج کر کے اپنی سیٹ کے لیے کچھ بن رہا ہے اس کا تو نیچرل پروسس ہے وہ کیا کہتا ہے جی ایک وار سانو جڑھ نا بن جان دے و پھر تو آڈا کام نلکہ لبانا ہے نلکہ تو آڈے کار لگ جائے یعنی تمام سفارش تمام غلط کام جتنے ہیں جن کو آپ ختم کرنے آئے تھے اب یہ نیا ام این اے اٹھ کے آتا ہے یہ نیا اور یہ علاقے کا نیا بدماش ہوگا یہ ووٹ لیتے وقت جب ووٹ لینے جاتا ہے لوگوں کے پاس ہاتھ ملایا گلے میں ہارڈ ڈالے جی میں کون انصاف کا لیے کھڑا ہو رہا یا میں فلانا تو یہ سارے سارے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں پھولوں میں ہارڈ پہنے ہو ہیں سات پندرہ بیس ان کے گماشتے پھر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی سانو ووٹ ووٹ لے کے پھر بھول نہ جانا وہ کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ بتائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر یہ کھمبا ہے ہمارے گھر کے سامنے یہ بڑا تنگ کرتا ہے ہم جب کار نکالنے لگتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ تو اب یہ ٹبا دیتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں یہ سارا نظام اسی شیطانی سفارش پر مبنی ہے اور یہ پاکستان میں نہیں ہے امریکہ میں وہی کام جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ لابیسٹ کرتے ہیں وہ کروڑوں ڈالر لیتے ہیں مختلف قوموں سے اور کہتے ہیں جی آپ کا سپوکس پرسن میں بنوں گا میں آپ کے لیے پیغام دوں گا لوگوں کو میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ سارا کا سارا سلسلہ اسی انداز سے شیطانی نظام جیسے کہتے ہیں اس میں امریکنز جو ہیں وہ تو بچارے وہ وال سٹریٹ کے سامنے سر پیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں جوش میں جذبے میں جلوس نکالا سارا کچھ کیا آگے کچھ حاصل نہیں ہوتا کسی دنیا کی قوم کے پاس سامنے کوئی راستہ ہے خود پاکستان والوں کے پاس بھی کوئی تصور ہی نہیں ہے یہ آواز جب میں نے اٹھانی شروع کی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میری آواز نہیں ہے یہ اقبال کا پیغام ہے یہ جنہ کا پیغام ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے سنو تو صحیح یہ نظام قائم کرو یہ نظام ہمارا جو تھا یہ تو خرچ ہو کے رہ گیا کیونکہ مولوی نے جو اس کا تصور ہے اور میں مولوی صاحب کو بلیم نہیں کرتا ہمارے ہاں جہالت کے دور میں ایک تصور اسلام کا بحثیت ایک مذہب کے وضع ہوا اس میں وہ تمام الفاظ جو قرآن میں ہیں یا جو تمام الفاظ اس نظام کے تھے الفاظ تو وہی رہے لیکن ہم نے اس کے معنی بدل دی مثلا آپ نے دیکھا جی امام صاحب ہیں اب امام دیریکشن دینے والا عربی میں گورنر کو کہتے ہیں میئر آف سٹی کہتے ہیں اب ہم نے چونکہ ہمارے پاس مملکت کا تصور ختم ہو گیا مملکت ہوتے ہیں لوگ کانوں سے میل نکال رہے ہیں کوئی ادھر ادھر خارج کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ اس کے پاس کوئی پاور کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور اس امام کا بھی جو مذہب ہے وہ یہی ہے وہ مختلف جو بھی روایتی انداز سے ہمارے ہاں ایک چیز اکیوملیٹ کی یہ یہ حرام ہے یہ یہ حلال ہے یہ یوں کر تو سواب ہوگا یوں کر تو یہ ہوگا وہ انہی چیزوں کو اسلام سمجھاتے ہیں خود حضور کے عہد میں عیسائی جو تھے اور یہودی ان کے ہاں یہی مذہب تھا جیسے ہمارے ہاں مذہب رائج ہے نبی اکرم نے جو جماعت تیار کی یہ متقین یہ لبرل لوگ تھے ایک اعتبار سے بلکل کہ وہ لوگ جن جو نہ کرسچن تھے اور نہ ہی وہ کافر تھے یعنی وہ لوگ یہ وہ تھے جو کہ آزاد تھے ان سپرسٹیشس ریچول سے پرہیز کرتے تھے دور رہتے تھے تو ان کی ایک جماعت ان پرہیز گاروں کی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی جماعت اٹھی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون قائم کرو رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق قائم کرو یہ تھوڑا ہے اللہ سے ڈرنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں مسواق کرتا ہوں یہ یا میں داڑی رکھی ہوئے جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا تصور یہ ہے کہ آپ رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق وہ جسے مساوات محمد ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو قائم کرو اس نظام میں کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا اس لیے کہ وہ نظام تو شیعہ سننی کی کیا بات ہے وہ تو ہندو مسلم میں تفریق نہیں کرتا سب شجر صاحب آ ہی نہیں پایا کیونکہ ہمارے ہاں یہ اسی چیز کی بیعث ہوتی رہی کہ شیعہ اسلام یا سننی اسلام تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیعث کیا تھی کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ دنی کے اوپر رکھنا یا نیچے رکھنا یا ہاتھ کھول لیں آپ رفعیدین کرتے گئے اصل تعلیم قرآن کی وہ جسے کہتے ہیں اقبال نے جو کہتا اور میں اپنی ہر تقریر میں اقبال کی یہ بات دوراتا ہوں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی تو یہ چیز وہ پیغام کہ وہ نظام جس میں اللہ حکمران ہوگا عمران خان حکمران نہیں ہو سکتا مشرف حکمران نہیں ہو سکتا یہ سارے مون سے صبح شام یہ لفظ بولتے ہیں میری حکومت آئے گی تو پھر میں یہ کروں گا میری استقفر اللہ یہ لفظ کیسے بولتے ہو حق حکومت صرف اللہ کو ہے ہم صرف قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک قانون قائم کرتے ہو اور پھر آپ کے امام قائد امیر وہ ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اس قانون کی فالوئنگ کو اور رول آف لاغ کا سب سے پہلی بار اگر تصور انسانیت میں کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے اسی رول آف لاغ کو اگر آپ اس اور رزق کی تقسیم ایک دوسرے کا خیال رکھنا تو یہ ملک جب جنت بنے گا یہ جنت جو ہے رول مارڈل بن جائے گی اس لیے کہ ساری دنیا کیپٹلزم کے اس نظام سے تنگ آئی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی نظام ہے ہی نہیں ان کی تصور میں بھی اسلام کا نام نہیں ہے میں نے یہاں پہ دیمارکریسی کے مقابلے میں قرآن و کریسی لفظ بولنا شروع کیا جو کہ میرا لفظ نہیں ہے یہ لفظ میں نے اپنے بذرگوں سے سنا تھا قرآن و کریسی اور لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے ان کے موں میں پھیلے ہوئے ہیں میں نے یہاں سے آواز لگائی کہ میں تم سب کو یک جا کروں گا اور میں تمہیں قرآن کی روشنی میں طریقہ بتاؤں گا اس نظام کو بدلنے کا کس طریقے سے آپ اس نظام کو ڈیموکریٹیکلی بدلوگے الیکٹ ہو کر بدلوگے انڈر روشنی ہے بہت اچھا نظام ہے ہم سب چاہتے کہ پاکستان اس طرف جا سکے لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کی پاکستان میں ہیں یہ لوگ سب آتے ہی پیسے کی وجہ سے ہیں اور پیسے انہوں نے پورے بھی کرنے ہوتے ہیں اور جن لوگوں سے احسانات جن سے کام لیے ہوتے ان کے لیے ان کو کام بھی کرنے تے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ملین ایرز ہیں ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ لوگ ابھی بھی ان کے اساسات کو پورا سمجھ ہی نہیں پائے ان کے ساتھ آپ مقابلہ کیسے کریں گے ایک تو یہ میرا پہلا سوال دوسرا یہ کہ جیسے کہ امریکہ کے اندر اس وقت 99 فیصد اور ایک فیصد کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں تو وہ ایک فیصد بھی نہیں ہے وہ تو پوائنٹ زیرو سمتنگ پرسنٹیج ہے جن کے پاس سارا پیسہ ہے باقی عوام کے پاس تو بلکل آپ نے صحیح کہا سوال آپ کا یہی ہے نا کہ اتنے جو یہ اثر رسوخ والے ہی نہیں ان کے پاس دولت ان کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اب عمران خان صاحب کے جلسوں کو دیکھئے کس انداز سے بڑے بڑے بھاری اور مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے دیکھے کتنے بڑے بڑے جلسیں ہیں کیا ہو رہا ہے تو اس میں آپ یہ جو جماعت کا نام لے کے اٹھے ہو اب میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دولت اور پیسہ اس کے ساتھ آپ بڑا کچھ خرید سکتے ہو یعنی آپ جھنڈے بنا سکتے ہو سٹیج لگا سکتے ہو پلیٹ فرم لگا سکتے ہو لیکن آپ اس کے ساتھ وہ کمیٹمنٹ والا جسے کنوکشن ہے اسلام کے نظام کی سکسس کی ویسا ورکر آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو کنوکشن ہے جسے ایمان کہتے ہیں فیتھ نہیں ہے ترجمہ ایمان کا اصل لفظ ہے کنوکشن دور جو ہیو کنوکشن ان سکس اف دیس آئیڈی آلجی یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھ پڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ اب جماعت کے اطوار سے تو وہ بہت کلیل ہیں اصل رسوخ کے اطوار سے بھی بہت کلیل ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے یعنی ایک موسی گھاس کٹنے والا اس کی حیثیت فیرون کے سامنے کیا ہے ہیں جی لیکن وہی شیر ہے اقبال کا اگر کوئی شویب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے وہ دور نہیں ہیں تو یہ قرآن کی وہ روشنی قرآن کی وہ خوب کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے وہاں پہ بھی یہی جو دور ہے اگزیکلی انسانیوں میں یہی دور وہ جو اقبال کا شیر ہے ستیزہ کار رہا ہے عبد ستا امروز چراغ مصطفح بھی سے شرار بول تو یہ دولت مندوں کی آگ ان کے شرار یہ مدت سے چراغ مصطفح بھی کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ہمیشہ جب چراغ مصطفح بھی اٹھا ہے ہمیشہ یہ کامیاب ہوا ہے یہ گیرنٹیڈ ہے چنانچہ میرے جو پارٹی کے جو میں نے پہلی بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا نظام میرا نظام نہیں ہے یہ قرآن کریم کا نظام ہے کاش میں اتنا اریجنل ہوتا کہ یہ آئیڈیالوجی دے سکتا خود نبی اکرم بھی اگر یہ فرما دے دے کہ یہ میرا آئیڈیا ہے اور کتنا سکسیسفول آئیڈیا ہے تو ہم دنیا ان کو خدا مان لیتی ان کا بھی یہ کال یہ کتاب آئیڈیالوجی فاتو بسورت امم اس لہی اور قرآن کہتا ہے ودعو شہداؤکم اپنے جتنے موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان تمام کو سر جوڑیں اس آئیڈیالوجی کے ہی نظیر اس کے مقابلے کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے قرآن کریم کی یہ میری نہیں ہے یہ نظام بھی قرآن کا ہے میرے البتہ یہ رول ضرور ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس بہت ٹریننگ ہے منیجمنٹ سکلز کی میں نے دنیا کی بہترین براکرسی میں کام کیا ہے میرے پاس یعنی جو بھی علم ہے اس کے اعتبار سے میں پاکستان کو میں نے جو منیفیسٹو بھی دیا ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ تین مہینے کے اندر نقشہ بدل دیں گے ہم پاکستان کا پاکستان کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپلائیمنٹ ہوگی میس میس میلٹریزیشن یہ جو تصور ہے جسے نظام اسکری کہتے ہیں جو اسلام کا تصور ہے جس میں ہر مومن ہر مومنہ ہر بچہ مجاہد ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ملٹری ٹریننگ ہے لیکن کسی پہ جبر نہیں ہے کوئی لا اقراف دین اس میں کسی انسان پہ کوئی کمپلشن نہیں لیکن ہر انسان جو ہے اس کو انرول کیا جائے اور وہ ایک سیلریڈ پوزیشن پہ ہو ہر سیٹیزن کو سیلریڈ پوزیشن ملے اور وہ ایک کام کرے اور سیلری بھی اس انداز میں جہاں سب کو برابر رزق ملے یہ سارا پروگرام میرے ذہن میں ہے اس کا قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے اس نظام کا یہ کیسے نبی اکرم نے قائم کیا قرآن کی تو ساری تفسیری نظام ہے ہر کے راستے میں آنے والی جو پرابلم ہیں کہ کیسے لوگ سوال کرتے ہیں اس کے خلاف اور کیا کیا یہ تمام باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں تو یہ نظام اس کا قیام یہ پاکستان کے لیے کیسے کرنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اصل چیز کہ elect کیسے ہونا ہے ہمارے candidates کو ہمارے نوجوانوں کو یہ کھڑا کیسے ہونا ہے یہ میں individuals انفرادی طور پر ان کے ساتھ بات کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ request کی کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ آپ کے candidates کیسے لڑیں گے اور کیا وہاں پہ ہوگا تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں ہوتا کیا ہے جیسے انقلاب فرانس تھا جس کو کہتے ہیں تو یہ انقلاب جلسے جلوسوں کے ساتھ نہیں آتے اس لیے کہ جلسے جلوسوں کے ساتھ تو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ چکنہ ہو جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ جو ہیں یہ تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو جلسے جلوسوں کے ساتھ کبھی کوئی انقلاب نہیں جلسہ جلوس ایک تماشا چیز ہے اس کے ذریعے سے تماشے جیسے ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں یہ ریپبلکنز کی کنوینشن یں ہو رہی ہیں لوگ جا رہے ہیں تالیہ مار رہے ہیں یہ پکنک پارٹی ہے کہ ہم میلے میں جیسے جاتے اسی طریقے سے ڈیموکریٹس کے جلسے ہوں گے اسی طریقے سے پاکستان میں جلسہ جلوس ہم نے قرآن کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کو قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی سبحان اللہ زی اسرہ 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 نبی اکرم کی تحریک کا سیکرٹ اسرہ اسرہ لفظ میں کہ انڈر گراؤنڈ سری انداز میں سرائت کر جانا معاشرے کے اندر یہ ہے اسرہ تو اسرہ ایک یعنی جسے کہتے ہیں رات کی تاریکی میں نکل جانا اس کے لیے بھی لفظ ہے کہ رات کے سفر کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ رات کو چلانی چلائی ہوئی مومنٹ یہ ہے لفظ وہ جو مومنٹ جو راتوں کی تاریکی میں چلتی ہے تو یہ مومنٹ نبی اکرم کی قرآن میں ذکر ہے سورة المزمل میں یا ایوح المزمل مزمل کہتے ہیں زمیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں وہ جو ہم پلہ ہو جو ساتھی ہو جس کی منٹل ایکویشن ہو آپ کے ساتھ تو اس ایسے آدمیوں کی تلاش میں جن کے ساتھ آپ کا منٹل ایکویشن ہو ایسے افراد کی مرد کیا عورت کی ایسے افراد کی تلاش ایسے افراد کی تلاش کرنے والے کو عربی میں مزمل کہتے ہیں تو رات کو اٹھا کر یہ جو رات کو اٹھنے کی بات ہے یہ میں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھائی کہ پہلی چیز یہ جان لو کہ آپ نے اپنے ہلکے میں الیکشن لڑنا ہے آپ غریب لوگ ہو اور آپ کے مقابلے میں وہی امیر طبقہ ہے وہی جو کبھی آپ کو بریک تھرہ دیتا ہی نہیں اس لیے کہ غریب آدمی میرے جیسے آدمی میں جتنا پڑھا لکھا ہوں یا جو بھی ہوں میری کیا حیثیت ہے میں پولیٹیکلی موسٹ ڈس آدمی ہوں تو میری اگر حیثیت کچھ نہیں ہے پاکستان میں تو وہ غریب آدمی کی کیا حیثیت ہے ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر جو سیاسی بدماش ہوتے ہیں یہ پولیٹیکلی ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہوتے ہیں ہم ہم لوگ موسٹ پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہوتے ہیں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہوتا ہے انقلاب کے لیے تو انقلاب جو چلتا ہے تحریک کا وہ جیسے کہ آپ کے پاس یہ کارڈ ہے میں دکھا رہا تھا ان نوجوانوں کو جو سکائپ پہ میرے سے بات کرتے ہیں کہ میرے جتنے نوجوان ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ جنت پاکستان پارٹی کا یہ جو جھنڈا ہے اس قسم کا ایک بزنس کارڈ بنوائیں اور اس کے پیچھے اپنا نام لکھیں یہ کم خرچ بالا نشین والی بات ہے اگر آپ پانچ ہزار بھی چھپوائیں تو کوئی اتنا خرچ نہیں آتا پانچ ہزار پہلے چھپوائیں یہ ہر شہر میں جتنے کینڈیڈیٹس ہیں میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ آپ اور کینڈیڈیٹس ہی نہیں صرف جو نمائندے ہیں اس تحریک کے جو نمائندے ہیں اس آرگنائزیشن کے وہ کسی نہ کسی مقام پر جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ یہ چھاپیں آپ پس میں فیصلہ کر لیں گے کہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس کے لیے کون کینڈیڈیٹ ہوگا وہ تو ٹکٹس جس وقت ہم دیں گے بات کریں گے لیکن اس وقت ہمارا پروگرام یہ ہے کہ قومی اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی کی ہنڈرڈ پرسنٹ تمام سیٹوں سے ایک آدمی جنت پاکستان پارٹی کا کھڑا ہو اور کمپین اس نے کیسے کرنی ہے ابھی سے کمپین کرے کہ وہ جائے اس پول کے پاس ووٹرز کا وہ پول دیکھیں جی پاکستان میں ووٹرز کی ایک قسم تو وہ جلسے جلوس والے وہ جن کے گھروں میں سرمنٹ کوارٹر ہے جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہیں وہ انگریزی بولنے والا ایک طبقہ ہے آپ کے پاس وہ جو انقلاب چاہتے ہیں چین چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن ایک اور طبقہ بھی ہے پاکستان میں جو نائنٹی پرسنٹ ہے پاکستان اور وہ ہے آپ کا غریب آدمی نیملیس فیسلیس آدمی وہ جس کے پاس اتنی اوقات بھی نہیں کہ وہ اٹھ کے گھڑا ہو سکے آپ میرے سے شیزر صاحب میں آپ کو بتاؤ ہوں حالانکہ میرے بتاتے ہوئے کہ اتنی کم پینشن میں ایک آدمی نے اپنی بچی کو ڈاکٹر کیسے بنایا دوسری لڑکی کو میتھمیٹکس میں جس نے ماسٹر کیا میری ماسی تھی بسم اللہ گلانی نام تھا انگا تو یہ کیسے کیا تو میرے جیسی اوقات والے لوگ بلکہ یہ اب ذکر ہو گیا تو میں اپنا کچھا چھتھا کے سامنے پیش کر دوں کہ میرے نانا ہمیں بتاتے ہیں کہ سیال کوٹ میں وہ بی اے پاس تھے اور جب ریٹائر ہوئے تو انگریز کے دور میں وہ میجسٹریٹ تھے کے جو آفیس تھے اس میں وہ عدالت کے وہ کوٹ کلرک تھے ان کو ریٹائر ہوئے میری والدہ سب سے چھوٹی تھی میری والدہ سن انیس سو بیالیس یا ترتالیس میں جب کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے لیے انٹرویو دینے گئی تو وہاں پہ جو گورے بیٹھے تھے انٹرویو لینے کے لیے تو نانا بھی میرے ساتھ گئے اور میرے نانا نے باہر بیٹھے تھے میری والدہ سے انگریز انٹرویو لینے والے انہوں نے کہا بچی تیرے نمبر تو ٹھیک ہیں بہت اچھے ہیں ایڈمیشن بھی تجھے مل جائے گا لیکن تیرے باپ کی جو آمدن ہے 58 روپیز اس میں کیسے پڑے گی ہمارے پاس کہا کہ میرے باپ باپ باہر بیٹھ میں اسے بلاتی ہوں تو میرے نانا کو بلایا اور میرے نانا کہا یہ اتراز کر رہے ہیں تو میرے نانا انگریز ہی بہت اچھی بولتے تھے بہت اچھے عالم فاضل آدمی تھے بی اے پاس تھے تو انہوں نے ان گوروں کو دیکھا میرے اور تمہارے بیچ میں تم بھی خدا کو مانتے ہو میں بھی خدا کو مانتا ہوں پر تمہارے اور میرے بیچ میں ایک فرق ہے انہوں نے کہا کیا فرق ہے اب یہ دیکھیں یہ شمس علماء مولوی میر حسن کے پڑے ہوئے آدمی انہوں نے کہا آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو میری یہ دعا ہے میری بچی ڈاکٹر بن جائے تو انگریز یہ بات سن کہیں لگا لیکن کوئی مریکل تو نہیں ہوگا اس نے کہا وہ بندوبست کرے گا آپ میری بچی کو داخلہ دے دو اس کے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جنریشنز لگتی ہیں ہم جیسے کو اٹھنے میں کہ ہم اٹھ کر ان وڈیروں کے بچوں کو ان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو سکیں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شجر صاحب مجھے اپنی والدہ کی یہ بات یاد اس طریقے سے بھی ہے اور ایک اور سمت میں بھی یاد آئی آپ بھی کیڈٹ کالج کے پڑے ہیں پٹاروں کے میں کیڈٹ کالج حسن عبدال کا پڑا ہوں لیکن یہ داستان بڑی دلچسپ ہے مجھے جب میں چھوٹا تھا مشرقی پاکستان میں میرے والد صاحب وہاں ٹرانسفر ہو گئے اور میرے ایک دوست کھا جاتے تھے اس فیس سے ہم کامیکس بلک جو بھی جو بھی جی چاہتا تھا سامان خریدتے تھے یعنی اس دور میں جبکہ کسی کو ایک روپیہ پاکٹ منی نہیں ملتی تھی ہمارے پاس اکتالیس روپیہ تھے فیس تو وہ ایک دن پکڑے گئے ایک دن ایک ہمارے گھر میں بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ خبر آگئی کہ جی یہ تو بچہ آپ کا سکول ہی نہیں جا رہا بلکہ میرا ساتھ جو میرا ایک ساتھی تھا دوست تلت نام تھا اس کا وہ میرے سے تھوڑا بڑا تھا عمر میں تو اس کی ہنڈ رائٹنگ بہت ہی اچھی تھی اس نے میری ماں کی طرف سے سکول والوں کو چٹھی لگ دی کہ ہم نے اپنے بچے کا ٹرانسفر کسی اور سکول کر دیا ہماری دروں سے خدا تو وہ سکول جاتا تھا میں جاتا تھا تو وہاں سے میری زندگی کا یہ ایک عجیب چیز ہے کہ والد صاحب جو بہت خفا ہوئے یا جو بھی تھا والدہ میری جو تھی بال بکھرا کہ بہت روئی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ کس کام میں پڑ گیا بڑی آرجوں کے بعد یہ وہ مہینے میں سکول گیا نہیں میں کرتا یہ تھا کہ مجھے ایک گلت تھی بہت زیادہ تو روزانہ میرے والد صاحب شام کو پوچھتے آج کیا سکول سے کام ملا ہے تو میں بتا دیتا کہ جی آج یہ پڑھایا آج یہ پڑھایا نتیجہ اس کا یہ کہ حساب میں میں سکول سے میلوں آگے چلا گیا یعنی وہ الجبری کی کتاب جو اس دسویں جماعت میں ختم ہونی تھی اور ہم وہ ایکسرسائزز تھی میرے والد صاحب کے ذریعے سے اور میں نے خود کر لیں جب میں سکول سے پکڑا گیا اس بات کو اور یہ بات ہوئی اور مجھے سکول واپس ڈال دیا والدین نے سکول منت کر کے تو سکول کے پرنسپل نے جو کنگریس تھا جارج ایڈورڈ مکڈانلڈ تھورن ہل نام تھا یہ آدم جی سکول ڈھاکا کی بات ہے تو اس نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم واپس لیں گے میری ماں سے کہ ہم اسے ایک سال پیچھے کر دیں گے تو یہ ابھی جو اینویل اگزیم ہے وہ نہیں دے سکتا میری ماں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو آپ کی مرضی تو اس سکول میں وہ ہی حساب پڑھاتا تھا وہ آکے ہماری کلاس کو وہ آیا ہماری کلاس کو اس نے کچھ ٹیسٹ تھا اس دن جس دن میں پہلے دن سکول آیا چار مہینے کے بعد اور میری عمر اس وقت شجر صاحب دس گیارہ ورس تھی تو وہ جس وقت مجھے سکول میں اس نے ٹیسٹ لکھا بورڈ کے اوپر سارے سوال لکھے کچھ کوادرائٹک قسم کے ایکویشن تھے تو اس نے کہ ازرل یو نیڈ ناٹ ٹیک دس ٹیسٹ مجھے ازرل کہتا تھا کہ تمہیں ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تمہیں تو آتا نہیں ہے میں نے کہ نو آئی ٹیک ٹیسٹ میں نے کاغذ نکالا اور جتنی دیر میں باقی لوگ سوال لکھ رہے تھے میں ساری جواب یو لکھ کے لے گیا کیونکہ اوپر سکول کا پرنسپل جو تھا اوپر سے لے کے نیچے تک مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا اس نے کہ تم میرے خیال میں ٹیسٹ دے سکتے ہو تو جو پروموشن ایگزیم تھا میرے خیال ہے ساتھویں سے آٹھویں میں وہ اس نے مجھے اجازت دے دینے کی اس ٹیسٹ میں میں آگیا فرسٹ اور ساتھ ہی میرے والدین جو تھے ٹرانسفر ہوکے وہاں سے لاہور آگئے جب لاہور آئے تو میرے والدین کو تھا کہ مہارا بچہ بگڑ جاتا ہے اسے ایک اچھے سکول میں ڈالیں اب اچھا سکول جسے کہتے ہیں وہ ملنا ناپید سارے فیملی نے مشورہ کیا کہ کہاں ڈالیں تو کہا کہ یہ ایچیسن کالج جسے چیف کالج کہتے ہیں اس میں ڈال دیتے اس وقت میرے فادر جو تھے کیپٹن تھے آرمی میں تو مجھے لے کے گئے اور کہا کہ اس کو ڈال دیجی اب میں وہاں سے پرموٹ ہو کے آیا تو میں ڈھاکہ سے نامی جماعت میں تھا نائیتھ میں تو انہوں نے کہا اس وقت میری عمر گیارہ برس تھی اب انہوں نے کہا کہ جی آپ گیارہ سال کی عمر میں اس کو نائیتھ میں کیسے ڈالیں میرے والد صاحب نے کہا کہ جی پھر ایٹھ میں ڈال دیں تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ ویسٹ دیا جو بھی تھا سکول کے ماسٹر سائیبان نے تو وہ جو ایڈمیشن کا وقت تھا ماں بھی میری بیٹھی ہوئی ماسی بھی بیٹھی ہوئی نانا بھی بیٹھ ہوئے کہ ہمارا بچہ گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ کلرک نے آ کے کہا میرے والد صاحب کو علیدہ لے گیا اور میرے والد صاحب جو تھے پڑے پریشان سے آئے واپس تو انہوں نے کہا چلو چلیے تو کہا کہ جی کیوں انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی تنخواہ بہت کم ہے تو اس وجہ سے اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا یہ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے جو مجھے اس کا ریزن نہیں پتا تھا کہ یہ ایک فلیش بیک ہے غریب آدمی کا کہ اسے تنخواہ کی کمی کی وجہ سے داخلہ نہیں ملتا تو ماں میری جو تھی اس نے گھر آکے بہت روئی اور میں نے امی سے کہا کہ امی میں آپ کیوں رو رہی ہو میرا خیال تھا کہ میرے کوئی جرائم ہے جس پر رو رہی ہے میں نے کہا نہیں تیرہ کوئی قصور نہیں ہے یہاں صرف اسکول میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک اخبار رکھا تھا جس اخبار پہ مجھے ابھی تک یاد ہے دودھ کی دیکھ چی مان رکھی ہوئی تھی اس پہ لکھا تھا ایڈمیشن ٹو کیڈیٹ کالج حسن عبدال انٹری ٹیسٹ ہے بڑا کمپیلٹ شجر صاحب میں نے وہ امتحان دیا اس میں سکولرشپ ملا اور اس طریقے سے میری زندگی کی گاڑی چلی لیکن یہ واقعہ میں نے آپ کو صرف اس زمن میں سنایا ہے تا کہ آپ بھی جان جائیں اور یہ سننے والے بھی جان جائیں کہ میری بیکگراؤنڈ کیا ہے اور کتنی جنریشن چاہیے ہم جیسوں کو اٹھنے کے لیے جو میں امریکہ آیا تھا تو اسی لیے کہ ہم کسی قابل ہوں میرے والد صاحب کو جس وقت میں حسن عبدال میں تھا ٹویلتھ گریڈ میں ہر چیز میں میں ہی خاص طور پر دیبیٹ درامائٹکس میں باقی تمام میں محنت بھی بہت کرتا تھا میری بڑی عارض تھی کہ میں پاکستان کے اندر یہی اسلام اور اسلام کا یہ نظام جس کا ایک حیولہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور جو بعد میں میری تعلیمات کے باعث میں نے بہت بخوبی جانا تو میرے والد صاحب نے کہا بے سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو یہ ان بڑے امیروں کی باتیں سوچ نہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں تھا ہمارا کام صرف یہ ہے جی بھٹو اور تالیا مار تو میڈیکل کالج میں فرسٹ یر کے داران جس وقت عمران خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے اس دور میں میں نے رینسانس اور رینسانس کے فلسفرز وولٹیئر کو جسے کہتے ہیں چبا چبا کے پڑا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے لینن کال مارکس دنیا کی کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے جو میں نے اس دور میں نہیں پڑی کہ انقلاب آتے کیسے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب میں نے اس دور میں پڑی تو اس میں مجھے یہی اس کا راستہ قرآن میں موجود تو یہ چیز دل میں لیے اس عارضو کو لیے میں پاکستان کی جو نیشنل اسیمبلی تھی اس کا میڈیکل آفسر بن گیا کہ میں دیکھوں یہ اسیمبلی چلتی کیسے ہے پارلیمنٹ کے پروسیسز کیا ہوتے ہیں رول کیا اب میں تھا تو میڈیکل آفسر اسلام آباد کے پولی کلینک میں چند ایک برس ایک دو برس میں نے پاکستان میں کام کیا امریکان اسے پہلے تو وہاں پہ مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا اب وہ چیز آپ نے پوچھا کہ یہ دل میں خیال آیا کہاں سے یہ کسک تو دل میں کب ہو کی ہے مدتوں سے ہے کہ اس ملک کا نظام بدلنا ہے اور وہ درد جو ہے آپ یہ جو میں نے 58 روپیز کا ذکر کیا میرے نانا کی پینشن کا اس کے پیچھے جو درد بنہا ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں اور کھانا نہیں ہے مہینے کا خیر ہے اور پینشن آئے گی اور کیسے آپ گزارا کرتے ہو ہنڈیا پونچ پونچ کے میرچ کے ساتھ روٹی کھا کے ہیں جی کھکڑی کھربوزے کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ کے فضل سے ہم نے انڈیور کی ہیں اور میں کوئی اپنی وہ یہ کوئی کہتے ہیں سیلف پیٹی میں نہیں جیتا وہ سب چیزیں تھیں اس میں سے گزرے پیچھے نکل آئی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا رحمتیں کی سارا کچھ کیا لیکن جو بنیادی چیز ہے میں اپنی اصل کو نہیں بھولا اور میں اپنے اس چیز کو نہیں بھولا کہ میرے بھائی بندو جو پاکستان کا غریب کلرک ہے جو پاکستان میں جس کے کی سکسیس کا راز ایک اپرچونٹی میں ہے ہر فرد کے لیے آپ دیکھئے سوشل سیکیورٹی سسٹم موجود ہے ہم ایک ایسا سسٹم دیں گے جتنی دولت پاکستان کے پاس ہے اتنی دولت امریکہ کے پاس نہیں ہے میں یہ حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں اور دو سالوں کے اندر آپ دیکھو کہ میں ثابت کروں گا یہ جنت پاکستان پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے میں نے یہی کہا ہے ایک چیز یاد رکھو آپ نے جانا ہے گھر گھر گلی گلی اور جا کے غریب سرخ پانے کی ضرورت نہیں مسجدوں میں جاؤ اور جا کر ان کو یہ دو کہ یہ ہے بسم اللہ اور یہ ہے ہمارا جھنڈا ہم خفیہ تحریک ہیں یہ جو نظام چل رہا ہے تمہارا یہ جو تمہارے ملک کا نظام ہے اس نظام میں ہمیشہ وڈیرہ وڈہ آدمی الیکٹ ہو کے آئے گا غریب آدمی کبھی نہیں آئے گا تو ہماری پارٹی کے دیکھو یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اسے تعویز سمجھ کے اپنے پاس رکھو یہ ہے ہمارا نشان ہم انڈرگراؤنڈ ایک پارٹی ہیں سبحان اللہ یعنی جو قرآن نے بات کہی ہے کہ وہ باورکت نظام کیسے قائم ہوتا ہے یہ اس کے لیے جدو جہد کرنی پڑتی ہے قرآن میں ذکر ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جنتی نظام یا جنت جو ہے ایزے ہی مل جاتی ہے اس کے لیے بڑی تغدو ہے بڑی محنت ہے لیکن وہ محنت تکلیف سعوبتیں یا جو کچھ بھی ہے یہ مجھے ایک بچے نے کہا کہ ہمیں تو یہاں پہ بڑی دکت ہے اگر ہم قرآن اور اسلام کا نام لیتے ہیں یا ایک پارٹی بھی بناتے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ہم قرآن اسلام کا نام نہیں لے سکتے بلکہ ایک بچے نے بڑی اچھی بات کہی مجھ سے اس نے کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقوال جو تھے وہ اگر پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہوتے تو وہ آپ کی طرح گمنام شخصیت ہوتے کوئی نہ جانتا کہ اقوال کھون نے اس لیے کہ میڈیا تو کوریج ان لوگوں کو دیتا ہی نہیں اخبار نہ چھاپتا ہے ہماری بات کو نہ میڈیا چھاپتا ہے یہ تو بھلا ہو اس دور کا یہ یوٹیوب وغیرہ نظر آئے تو یہ چیز یہ پیغام قرآن کے میں ایک اور بھی لفظ ہے دیکھئے قرآن کیسے روشنی اللہ محل بیان یہ جو کمیونکیشن ہے جب میں شجر صاحب یہاں امریکہ شروع شروع میں جب یعنی یہ جو کہتے ہیں سائیکو تھرپی تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو قرآن کی آیت اللہ محل بیان وہ کہتے تھے کہ یہ جو کاغنیٹیو تھرپی اور آپ مریض بھی دیکھیں کون سے ایک تو مریض وہ ہوتا ہے جو سرجن کے پاس آتا ہے جو ہٹی ٹوٹی ہوئی ہے جس کا کوئی جوڑ بدلنا ہے یہ جو ذینی مریض ہمارے پاس آتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ بگڑا ہوا مریض ہوتا ہے سوچ فکر عقل کے اتبار سے اور اس وہ بیٹھنا اور اس سے اللہ محول بیان اس کے ذریعے سے آپ نے بیٹھنا ہے اس نے میں نے یہ بات کہی تھی قرآن نے کہا ہے تو اس قلم کی طاقت سے یہ نظام انٹرنیٹ پہ اب میں نے جو کچھ لکھا یا تقریریں کی اور بھی بہت سے لوگ ہیں میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ اس جماعت میں اس تحریک میں میں یعنی ان تمام لوگوں میں سے جو یعنی لوگ قرآن کے سکالرز کہتے ہیں میں ان میں کم ترین ہوں سب سے بڑا بڑا قابل آدمی ہے اس میں لیکن یہ سارے وہ اس قسم کے قرآن سمجھنے والے ہیں جیسے اقبال سمجھتا تھا یہ ملہ ملنٹے نہیں ہیں وہ جاہل لوگ جن کے تصورات ہیں یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ اس نظام کو لانا چاہتے ہیں میں اگین معافی چاہتا ہوں کہ میں لفظ ملہ ملنٹے استعمال کیا یہ صرف بتانے کے لیے میں خود مولویوں کے گھر کا بچہ ہوں مجھے یہ لفظ ایسا کہنا زیب نہیں دیتا لیکن ایک جہالت کا نظام جو ہمارے ملک میں مذہب کے نام پہ موجود ہے اس سے نجات سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں دلا سکتا آپ کو اس جن کو جو شیطانی نظام کا ہے یہ سوائے قرآن کے اور کوئی واپس نہیں ڈالے گا لیکن قرآن تو اور بہت برکتیں اور بے شمار چیزیں دے گا یہ جو رحمتوں کا جو نظام ہے ایکویلٹی پر مبنی عدل اور انصاف پر مبنی نظام یہ نظام وہ ہے کہ میں چیلنج کر کے اب اگلی میری جو تقریر ہے وہ اسی موضوع پہ ہے اس تقریر کا عنوان ہی ہے چیلنج تو عمران خان یہ دعویٰ ہے میرا کہ آو اور وعدہو شہداؤکم اپنے سارے ساتھیوں کو لے آو اور میں عمران خان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں جیسے میں نے سب سے کہا یا یا خان صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں جرنل نیازی صاحب کی عزت کرتا ہوں یہ سارے معزز لوگ ہیں ان کی سوچ جو ہے ان کی سوچ میں اگر عمران خان صاحب آج یہی بات کریں کہ پاکستان کے تمام لینڈ کو نیشنل آئیز کریں پاکستان کی تمام فیکٹریز کو نیشنل آئیز کریں گے وڈیروں کا نظام ختم کریں گے اللہ کی حکومت قائم کریں گے حکمران حق کرسی پر قرآن ہوگا شدت کے ساتھ کروں گا کیونکہ یہ عظم ہے میرا تب بچیدہ ابی لہابیوں وطب اے ابو لہابوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور یہ توڑنا مرد مومن کا کام ہے یہ جماعت جو اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ اس طریقے سے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے کہ ایک اور بھی تو نظام ہے دنیا میں جسے اسلام کہتے ہیں تو یہ نظام افراد نے میری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سب کو یہی میسج ہے کہ بابا اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے کارڈ چھپواؤ میں جانتا ہوں آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں امیروں والی پر جا کے یہ فرد کو دو فرد سے بات کرو اور اسے سمجھاؤ کہ رب کا نظام کیا ہے یہ رب اس کے دل میں بھی ہے وہ دل جو آج تک پاکستان کا افراد کا یہ پت پت کر رہا ہے یہ سارے اللہ کو بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں تو یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا نظام کیا ہے صرف اس کو یہ بجلی کا کڑکا لگنے کی دیر ہے میرے پارٹی کے جو ہمارے اس تحریک کے پارٹی تو لفظ گینا نہیں چاہیے میں اچھا نہیں لگتا سب مسلمان یہ کی جماعت ہیں لیکن اس تحریک کے جو لوگ ہیں ان کو ایک شکوہ یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اثر رسوخ نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ مسجد میں دن میں پانچ رفعہ تمہارا نعرہ بولا جاتا ہے بلکل اللہ اکبر اللہ اکبر ہی علی الف اللہ یہ تمہارا نعرہ ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دل جو نتیجے پیدا نہیں کر رہے جو پت پت کر رہے ہیں ان کو جا کر ویجلی لگاؤ اور ان کے دلوں کو جسے کہتے ہیں آرگنائز کرو نبی اکرم صلی اللہ سلم کے دور میں بھی یہ لوگ پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے نمازوں کا تصور تو پرانا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں بھی تھا لیکن اسلام آیا تو اس نے ایک انقلابی لفظ دیا آکم السلات کہ یہ جو سلات ہے اسے ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرو یہ ایک نظام ہے یہ نماز ایک پوجہ پارٹ بن جاتی ہے جب اسے آپ اپنی ذات کے لئے پڑھتے ہو لیکن جب آپ للہ جاتے ہو اللہ کے نظام کے قیام کے لئے وہ ویسے ہی جیسے آپ اور ہم پیٹی کرنے کے لئے سولجرز اٹھتے تھے تو ہم جاتے ضرور تھے کیونکہ انڈر جو آج بھی اور عزلت سے عبد تک قرآن میں موجود ہیں جو قائم ہیں اور جو موجود ہیں محفوظ ہیں اس تعلیم کو صاحب یہ پارٹی ممبر یہ فرد کا کام ہے اور یہ آگے اس کی محنت ہے ضروری ہے کہ یہ جو میری پارٹی ہماری جماعت کے میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے پہلی چیز جو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ یہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ سگرٹ تو نہیں پیتے اور اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں سگرٹ پیتا تو میں کہتا بیٹا جس دن سگرٹ چھوڑ دوگے اس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ لیڈرشپ کیا ہے اس لیے کہ یہ ایمان کی بات ہے جو آدمی اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس امانت میں خیانت کرتا ہے وہ اپنے جسم کو اندر جو امن کا نظام قائم نہیں کر سکتا تو پہلی چیز یہ ہے کہ رول موڈل بنو ان نوجوانوں کے لیے ضروری ہے رول موڈل بنو اور کم مل لیل اٹھو ایک ایک دو دو کر کے اور نبی اکرم کا بھی انقلاب اسی طریقے سے آیا تھا دو دو ایک ایک کر کے کھلو جاؤ اور جماعت بناؤ کسی لوگوں کی وہ جو جن سے آپ کی سریں ملتی ہوں یعنی میوزک کی اسطلاح تمام جنہیں بات سمجھ میں آتی ہے گروہ بناو اپنی اپنی جگہ پہ اور جاؤ جا کے ملو لوگوں سے ورنہ اگر ایسا نہیں کروگے اس وقت تو جو آنے والا دور ہے اس میں یہ بات یاد رکھو کہ ساری دنیا انتظار کر رہی ہے ان انتخابات کا پیشلی دوہ ابھی یہی انتخابات تھے جو پاکستان کو لے ڈوبے تھے اتنی ڈیوائیڈ ہوتی ہے پوری کی پوری قوم جو تھی آدھی ہو کے رہ گئی اس وقت انتظار میں ہیں وہ پاورز کہ چس طریقے سے پاکستان کے حصے بخرے کرنے ہیں اور یہ چیز نہ یایہ خان صاحب کے بس میں ہاں اب کشتی ثابت و صالم ہے تو جس وقت یہ کشتی ایسے ثابت و صالم نہیں رہے گی تو اس کے بعد آپ کے پاس آگے جو چیز دور آئے گا وہ یہ ہے جو مسلم سپین میں آپ کے ساتھ ہوا آپ کو مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کے مسلمانوں کو دنیا کے مسلمانوں کیونکہ دنیا کس طریقے سے ان کی بیری ہے اور بیری بھی جائز طریقے سے ہے اس لیے کہ وہ مسلمان جو پروڈکٹیو نہیں ہیں سکسس حاصل نہیں کر سکتے وہ لا محالہ طور پر پھر چور اچکے اور اگلی سٹیج ٹیررسٹ بنتے ہیں ان افرت کرتے ہیں دنیا سے اور دنیا ان کو مٹانا چاہتی ہے دنیا ختم کرنا چاہتی ہے جس دن آپ اپنی شان کے ساتھ کھڑے ہوگے حق کے ساتھ لا آبائیڈنگ سٹیزنز کی حیثیت سے جس جس ملک میں رہتے ہیں کہاں پہ رہتے ہو لا آبائیڈنگ سٹیزنز کی حیثیت سے کھڑے ہو اس تحریک کو چلانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب شجر صاحب آپ نے آتے ہی مجھ سے یہ سوال کیا تھا بات کی تھی کہ یہ امریکہ میں رہتے ہوئے میں یہ کیسے کر پا رہا ہوں میں آنسلی آپ کو بتاؤ مجھے کبھی در نہیں آیا کیونکہ میں نے کبھی کوئی قانون نہیں توڑا میں اسلام کا نام بلند کرتا ہوں ریڈیو پہ بھی لیکچر دیتا رہا ہوں اور آفری نے اس ملک پہ یہاں پہ کسی نے کبھی آکے اعتراض نہیں کیا یعنی جب سے مجھے امریکہ میں آیا میرے گھر کی چھت کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہر آ رہا میں نے کبھی نہیں اتار رہا اسے کوئی دوک تو یہ تعلیم لے کے میں جو اٹھا ہوں یہ جو ہمارے نوجوان پاکستان میں بیٹھے ہیں میرا ان کو یہی پیغام ہے ایک چیز یاد رکھو فیلیر is not an option آپ کو کھڑے ہونا ہے اس لیے کہ اگر آپ اب اس دور میں کھڑے نہ ہوئے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ قرآن کا نظام قائم نہیں ہوگا یہ ممکن ہے یہ ہندو قائم کر دیں ممکن ہے کہ ہندوستان والے یہ قائم کریں ممکن ہے وہاں پہ ایک تحریک ہے اسی طرح ہی جیسے ہم نام لیتے ہیں پر ان کے ذہن میں وہ تصور نہیں ہے وہ رام راج کہتے ہیں اس کو لیکن اس میں رام راج میں ان کے تصور جو مذہب کے ہیں وہ یہی ہیں کہ باقی انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے یعنی وہ جو ایک سسٹم ہے ان کے تصور نہیں ہمارے ہاں یہ جو بنی آدم بنی آدم یکسان طور پر واجب التقریم یہ عقیدے ہمارے اتنے خوبصورت عقائد یہ عقائد ہم پاکستانی کائم نہیں کریں گے شجر صاحب تو شاید امریکنز کریں شاید یورپین کریں کتنے عرصے کے بعد ہو لیکن دنیا اسی نظام کی تلاش میں اسی کی سمت بڑھ رہی ہے میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ اس روشنی کو اگر پاکستان کو یہ نصیب ہو جائے اس کا عالم اٹھانا تو واہ واہ اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا کرائن یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں اقبال پیدا ہوا ایسے ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں سرسید آیا ایسے ہی نہیں کہ یہ قوم اٹھی اور محمد علی جنہ یہاں آیا اور اس نے قیادت کی اور ان کو پاکستان بنا کر دیا تو یہ نظام اس ملک میں قائم ہوگا قرآن کی فکر قرآن کا تصور وہ جو خالص صدر اول کا اسلام ہے جس میں عورتیں اور مرد برابر تھے اور کوئی عورتوں پر بندیاں نہیں لگاتا تھا یہ وہ اسلام اس لیے کہ اسلام تو آیا عورتوں کو ایمینسیپیٹ کرنے غلاموں کو ایمینسیپیٹ کرنے سب کو ایمینسیپیٹ کرنے تو وہ جو ایمینسیپیشن والا اسلام ہے آزادیوں والا اسلام لیبرٹی والا اسلام وہ جس کے قریب ترین اگر کوئی نظام ہے تو وہ امریکن سسٹم ہے جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے لیکن یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نظام کی تیسری سیڑھی پہ ہیں وہ جو دسمی سیڑھی ہے وہ آگے ہے تو یہ وہاں تک پہنچ پائے ہیں انسانی عقل یہاں تک پہنچ پاتی ہے اگر یہ نظام پاکستان نے قائم کر لیا تو ساری دنیا میں یہ لوگ کہیں کہ یہ کیا نظام ہے اس حمد کو اس تعریف کو جب یہ نظام قائم ہوا تھا قرآن کی پہلی آیت ہی یوں ہے الحمد اللہ رب العالمین تعریف کے لائق ہے رب العالمین کا نظام وہ جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا ہے تو یہ ہے ہمارا مشن اس قرآن کو ایک زندہ طاقت کی حیثیت سے ہم نے پاکستان میں اس کا پرچم اٹھایا ہے اترازات جو کر رہے ہیں لوگ میں اکثر سوچتا ہوں شجر صاحب اگر میں ناتیں سنا رہا ہوتا یا قوالی سنا رہا ہوتا یا اللہ کا یوں نام لینے کی بجائے میں اللہ کا اس طریقے سے نام لیتا تھا جیسے غلام فرید صابری لیتے ہیں اللہ یا میں کرتا جیسے عابدہ پروین کہتی ہیں ایک اللہ قلوم میں ڈر دی دو صاحب نے کہنا تھا حق مولا حق مولا یہ ساری دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے میرے سے کہ اللہ کا سچ انداز میں نام کون لے رہا وہ یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پرواز ہے دونوں کسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی ازان اور مجاہد کی ازان اور تو یہ مجاہد کی ازان مدتوں مدتوں قوم نے نہیں سنی تھی یہ غنیمت ہے اس یوٹیوب کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے کہ میرے جیسے لوگوں کو جنہیں کبھی موقع نہ ملتا میں نے آپ سے کہا رہے کہ اگر لامہ اقبال اس ملک میں ہوتے پیدا ہوئے ہوتے تو وہ بقالت کر رہے ہوتے شاید کہیں پاکستان میں یا کسی اور جگہ یا کئی امیگرینٹ ہوتے پاکستان میں تحمل ہی نہیں ہے کسی سچے قرآنی فکر والے کی واہ ہوا کرنے کا کہ یہ بھی ہے لیکن اس ساری چیز میں ہم اس طریقے سے جسے کہتے ہیں پتھروں کو پھاڑ کے نگلتے ہیں وہ پھول کھل کے رہتا ہے جسے کھلنا ہے تو آپ زمین پہ بھی آپ دیکھو جہاں پتھر پڑا اس پتھروں کے بیس میں سے ایک گھاس کا پودا اپنی روشنی کی تلاش میں نکلتا ہے ہماری غریبوں کی میں نے اپنی مثال اس لیے دی کہ یہ تین جنریشنز لگی ہیں ہمیں تین جنریشنز کے ہم اٹھ کے ان عمران خانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں ہماری کیا اوقات ہے صاحب نہیں صاحب ہم تو آپ کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں آپ ہی کی تو اوقات ہے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کون کھڑا ہوگا آپ نے ذکر کیا اس بدقسمتی ہے کہ ایسی مسانفرمیشن پاکستان میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر امریکی پاکستان کو ہیٹ کرتا ہے نفرت کرتا ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا پاکستانی اور اسپیشلی ہم لوگ پوچھتے یہ ہی ہیں پاکستان میں بھی کہ نائن الیون کے بعد آپ کے اوپر کیا فرق پڑا آپ کو کس طرح لوگ ایکسیپ کرتے ہیں اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ لوگ زیادہ تر یہاں پہ بہت قوت برداشت بہت ہے کمال ہے یہاں قوت برداشت کی آپ بات کرتے ہیں اصل میں شجر صاحب یہاں لوگوں کا قصور نہیں ہمارے ہاں ہمارے اوپر انگریز حکومت اور یہ تمام چیزیں پڑی ہیں کہ ان لوگوں نے اسی طریقے سے بلکہ جنگ لڑ کے اپنی آزادی حاصل کی وہی ملک جو ہمیں قائد آدم نے لے کے دیا انہوں نے بقیدہ جنگ لڑی تھی انگریز کے خلاف اور یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم میں انگلینڈ میں تھا انگلینڈ میں یعنی تیس سال پہلے کی بات ہے وہاں پر کوئی دن ایسا نہیں تھا جب کسی نے کوئی پاکی باسٹرڈ یا کوئی لفظ ایسا نہ بولا یعنی آل موست ایفری ڈی ایک دن میں حساب کر رہا تھا کچھ ڈیڑھ ایک سال کارسہ جو پہلے دو سال کارسہ میں مہا رہا کہ میرے حساب کی مطابق کوئی دن ایسا نہیں تھا ایک دفعہ میں گھر آرہا تھا تو بس میں سے ایک بچے نے زور سے آواز لگا تو یہ توہین آمیز باتیں جو ہمیں سننی پڑتی ہیں وہاں پہ یہی میرا تصور تھا جب میں امریکہ آ رہا تھا کہ مجھے اللہ جانے اب یہاں پر میں تو تعلیم کے لئے آیا تھا تو یہ جو امریکہ جس کے اندر میں نے آنکھ کھولی اور جسے دیکھا کہ یہاں پر دسکرمنیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں یعنی میں دو مثالیں دوں گا یہ جو پاکستانی کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے گن کیوں گاتا ہوں کیا کیا مثال دوں کون کون سے دن کی مثال دوں ایک دن مجھے ایک پاکستانی میرے ایک ریلیٹیو ہے نیو یارک میں ان کا فون اور میرے نام میں بھی محمد آتا ہے کسی نے نہیں پوچھا اور یہ نائن الیون کے بعد کی بات ہے یعنی اس کے بعد جس دکھ کے ساتھ اس شخص نے اظہار کیا اس بات کا کہنے لگا روتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کسی کور کمانڈر نے سفارش نہیں کی تھی کسی ایم ای نے سفارش نہیں کی تھی مینو انہیں دیکھو نوی زندگی اطاع کی تھی کتنے ہزاروں ڈالر کا آپریشن ہے اس کا کیا اب ایک تو یہ مثال ایک شجر صاحب اور میں چھوٹی سے مثال دوں میں جہاں پہ رہتا ہوں میرے گھر کے باہر یہ میرے اپنے ہی سامنے والے حصے میں لون میں وہاں پہ کوئی درخت ہے جو رات کے اندھیرے میں گر گیا آنڈی چل رہی تھی پرانا درخت ہے میں بیڈروم میں بیٹھا تھا میں اور نائلہ ہم ہمیں زور سے تھڑ کی آواز آئی تو واقعہ وہ اتنا انیویل سی آواز تھی کہ میں نے سمجھا کہ شاید میرے ائر کنڈیشنر جو باہر لگا ہے اس کے اوپر کوئی آدمی کھڑا تھا جس نے چھلانگ ماری ہے ورنہ تو یہاں کبھی ایسی چیز نہیں تو فوراں میں ویپن وغیرہ میرے لوڈ کیا گن ون لوڈ کی نائن ون ون کال کی پولیس والے آئے کیونکہ مجھے پکی بات تھی یقین تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ درخت گرہ آندھی چلی اس سے ہوا پولیس والا آیا پولیس ایک نہیں صاحب کوئی چودہ کاریں تھیں پولیس کی ہر طرف سے اس علاقے کو لائٹوں کے ساتھ انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا لائٹس مار رہے مائکرو فون پر اور کہہ رہے مجھے کہ اندر سے باہر مت نکلو میں نے ان کو اشارہ کیا کہ کیا ہوا ہے تو باہر جو آیا تو ایک درخت گرا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کیا تھا مجھے بڑی اپ شرمندگ ہوئی میں نے کہا یہ گرا ہے تو اس کا میں نے شور سنا آپ یقین کرو رات کے ڈھائی بجے اور اس درخت کے اندر جو گھونسلے ہیں پرندے کے وہ ان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ پولیس والا ان کو اٹھا کر بارش میں ایک اور جگہ پہ رکھ رہا ہے اور ایک دوسرے پولیس والے نے اس پہ تنز کیا اس کو ہتھ رکھا اور کافی دیر تک وہ اس بات کا وہ کرتا رہا کہ یہ جو گھونسلے ہیں ان کے وہ ایسے یہ ہے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ جس کے بارے میں یہ پاکستان والے نہیں جانتے کہ کس طریقے سے پھولوں کی طرح اس قوم نے ہمیں رکھا ہو ہے ہم سب کو یعنی اور یہ ہوتا ہے جنتی معاشرہ کوئی دنیا کی طاقت اس قوم کو ختم نہیں کر سکتی یہ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں اس لیے کہ جو قوم خیرن ناس کی بات کرے اس قوم کو دوام حاصل ہے یہ قرآن کا دعویٰ ہے جو خیرن ناس چاہتی ساری انسانیت کی فلاح چاہتی جو قوم خیرن ناس کی بات کرے وہ قوم وہ قائم رہے گی اس دنیا اور میں نے یہی ان سے کہا کہ یہ غلطی مت کرو یہ سوچو مت کہ یہ عیسائیوں کی قوم ہے یہاں پہ کبھی کوئی اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہی نہیں ہے یہ قوم اپنے آپ کو کبھی کرسچن کہہ کہ متعارف نہیں کراتے یہاں پہ سوائے ایک منورٹی کے جو فنڈیمنٹرلسٹ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں کبھی کوئی آدمی تو کیا چینج آئی ہے اس کرسچن قوم میں وہی نور جو قرآن کا تھا جو قرآن کی ہدایت تھی وہ ساری انسانیت نے رفتہ رفتہ اپنالی اب یہ وہ کرسچن نہیں ہے یہ وہ نسارہ نہیں ہے یہ وہ یہ یہ بات جس دن اس قوم کو ہماری پاکستان کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ نفرت جو کرتے ہیں آپ امریکہ سے اگر اس کا دسویں حصہ بھی اس نفرت کا سویں حصہ بھی اس محبت میں خرچ کریں اس اپنے آپ سے محبت کرنے اپنے لوگوں سے محبت کرنے یعنی اپنے لوگوں سے بھی ہم محبت نہیں کرتے تو امریکہ کے ساتھ بات ہی پھر دوسری ہے تصور نہیں ہے نا جی کیونکہ ہیٹرڈ اتنا زیادہ ہے ہر چیز ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جی امریکہ کر گیا امریکہ کرا گیا امریکہ نے کرا دیتا اور ہمارے لیڈر یہی پرچار کرتے ہیں اور اسی پرچار پر دھوم دڑکے سے امران خان صاحب لیڈر بنے ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے کوئی انسان کوئی تحریک کوئی ملک جس کو بوگی من کہتے ہیں جس کو ٹھہرا سکے ذمہ دار یہ وہی بات ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا سلسل ہی مجھے آپ کہہ رہے تھے تو ایک حسی بھی آرہی تھی ایک زمانے میں بچے یہاں پہ بڑی مثال دیتے ہیں کہ میں نے کالج نہیں جانا کیونکہ دیکھیں بل گیٹس جو تھا کالج نہیں گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ ایپل جس نے بنایا اسٹیف جاب اس نے بھی کالج چھوڑا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اب لوگ بچوں نے مثال دینی ہے کہ دیکھیں اثر صاحب سکول چھوڑ کے تین مہینے چار مہینے باہر رہے تھے دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ نے ایک اور مثال دے دی میں اصل میں اپنا کچھا چھتھا سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کون ہے کیونکہ ایسے عجیب و غریب قسم شجر صاحب یعنی ایسی ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں اس سارے جمیلے میں شیر ہے میر صاحب کا کہ اس آج کی میں عزت سعداد بھی گئی تو وہ جو تھوڑی عزت تھی بھی ایسے ایسے تانے اور تشنی اور ایسی ایسی بات سننے میں آئی ہے محج اس وجہ سے کہ میں قرآن کا علم اٹھایا ہے اور بعض لوگوں کی دم پہ ضرور پاؤں پڑتا ہے اس چیز سے اس لیے کہ کچھ مذہبی لوگ ہیں جو ٹھیکے دار ہیں اسلام کے وہ کہتے ہیں جی ساری زندگی تو اسلام کا ڈھول ہم بجاتے رہے تو جس وقت قیادت کا وقت آیا یہ آدمی اٹھ کھڑا ہو گیا تو بابا آپ اگر کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے ہوں میں تو کہتا ہوں ایک آدمی ایک تحریک مجھے بتا دیں پاکستان میں جو قرآن خالص قرآن کو ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو اور کہے کہ ہم کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کریں گے ایک تحریک کھڑی ہو جائے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے صاحب یہاں میں ان سب کو کہ آؤ جو کچھ میرے بس میں ہے میں آپ کو روشنی دوں گا ایک تحریک نہیں ہے اور آج 65 برس ہو گئے ہیں اسلام کا نام نہیں لیتے کیونکہ اسلام سے ہم اتنے متنفر ہوئے ہیں اور متنفر ہونا ایک نیچرل زی چیز ہے تو یہ جو اصل اسلام ہے سچا اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام حضرت عیسیٰ مسیح علیہ سلام سید ابراہیم علیہ سلام اسلام یہ سب ایک دین ہے بھگوان کرشن کا اسلام یہ سب ایک دین ہے گوتم بدh کا اسلام یہ سب ایک دین ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق برابر کرو گے تو امن قائم ہوگا اور سلامتی ہوگی اس کو اسلام کہتے ہیں تو اس چیز پہ بات ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا ربنا تقبل من نینہ کانتا سمیل لیم موسیقی موسیقی